سبحان اللہ و بحمده اعداد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی افقع قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزقنا تباعا اللہمارنالباطلا باطلا ورزقنا جتنابا آمین سمب آمین اسے طرح بہت سے مشکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو ان کے لیے خوش نمہ بنا دیا تاکہ ان کو حلاقت میں مبتلا کر دیں اور ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے لہٰذا انہیں چھوڑ دو اپنی افتراب پرتازیوں میں لگے اک ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکین مکہ کا ایک اور غلط رویہ اور ایک اور بہت ہی بھونڈا اور بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنی اولادوں کا قتل کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قتل اولاد کو بھی شیطان نے ان کے لیے خوش نمہ بنا دی یعنی کہ ایک نیکی کا عمل کر کے بھلائی کا عمل کر کے خیر کا عمل کر کے یا اپنے اس گناہ کے عمل کو جسٹیفائی کر کے شکر کوٹڈ کر کے شیطان ان کو پریزینٹ کرتے ہیں اور قتل اولاد جیسا گناہ ان لوگوں کو اپنا برا نہیں لگتا مشرقین مکہ کے اندر قتل اولاد ایک بہت بڑا عمل تھا جو اس معاشے میں بہت رچہ بسا گڑا ہوا تھا مختلف طریقوں سے قتل اولاد عرب کے اندر رائچ تھا سب سے پہلے تو وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو قتل کرنے کی وجوہات ہمیں ایک تو یہ پتا چلتی ہیں کہ عرب معاشے کے اندر وہ بیٹیوں کو اس لیے قتل کرتے تھے فقر و فاقہ کے ڈر سے کمزور ہیں عورتیں ہیں نہ کمائیں گی صرف کھائیں گی ان کو بٹھا کے کہاں تک کھلاتے رہیں گے فقر و فاقہ کے ڈر سے مالی تنگی کے ڈر سے بیٹیوں کو قتل کرتے تھے پھر اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے اس ڈر سے کہ جب ہمارے اوپر ہمارے دشمن قومیں کوئی دوسرے قبیلے ہم پر حملہ آور ہوں گے جو کہ ان کا طریقہ تو اس معاشر میں تکمائی کا طریقہ رہزنی ڈکیتی تھی نا تو جب وہ ہم پر حملہ کریں گے تو ہماری عورتوں کو اور ہماری بچیوں کو جب لوٹ مار کا سمان بنا کے لونڈی بنا کے لے جائیں گے تو ان کو بیاہیں گے تو ہماری نسل کشی بھی ہوگی اور ہماری ذلت بھی ہوگی ہماری بیٹیوں کو اپنی لونڈیاں بنائیں گے اور ہماری بیٹیوں کے ساتھ اپنے حرم آباد کریں گے تو گویا ہمارے قبیلے کی ناک کٹے گی اور ہمارے قبیلے کی بیستی اور زلط اور اسوائی ہوگی بچائے اس کے اور باوجود اس کے کہ مرد بنتے باپ بنتے بھائی بنتے محافظ بنتے ان بیٹیوں کے ان بیٹیوں کے محافظ بننے کے بجائے الٹا ان کا گلہ دربا کے ان کو زندہ درگور کر کے معاملہ قصہ پاک کر دیتے تھے اپنے آپ کو زلط سے بچانے کے لیے یہ سب سے بڑی زلط تھی جس کا کام یہ خود کرتے تھے یہ دنیا اور آخرت کی زلط کا کام کر لیتے تھے اپنے آپ کو بزدری سے بچانے کے لیے تیسری وجہ جس وجہ سے یہ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے ان کا خیال ہوتا تھا کہ یہ بیٹی جب بیعہ کے کسی گھر میں جائے گی تو ایک تو اس داماد کو ہمیں اس کی وراثت کا شاید کچھ حصہ دینا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس داماد کے آگے جھکنا پڑے گا عرب کا یہ نوم تھا کہ داماد کے آگے جھکنا ان کا ایک طریقہ ہے اور آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نکاح بھی اسی غرض اور مقصد سے کروائے گئے کہ کچھ قبیلوں میں آپ کے نکاح کروا دی گئے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا داماد بنا کے دشمنی سے باز آ جائے تو ان کا نوم تھا اس زلط اور ضروعی سے بچنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے دوسرا قتل کا طریقہ یہ اپنے بیٹوں کو بھی قتل کرتے تھے چھوٹی عمر کے بچوں کو سب کوئی قتل کرتے تھے بیٹیوں بیٹوں سب کوئی قتل کر دیتے تھے فقر و فاقہ سے ڈر کے بھوک افلاس کے ڈر کیونکہ آپ کو یہ علم ہوگا کہ ان کے ہاں مالی تنگی بہت شدید تھی نہ کوئی زہرات نہ کوئی کھیتی نہ کوئی سنت تجارت بھی کوئی لمبی چھوڑی نہیں تھی لوٹ مار رہزنی ڈکے تھی ان کا ایک طریقہ تھا تو مالی یہ فلاس بہت زیادہ بھوک فقر و فاقہ ایکنومک ٹائٹنس بہت زیادہ تھی تو اس لئے یہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے کہ یہ چھوٹے ہیں یہ کمانے کے قابل نہیں فیڈنگ ماؤت سے ارننگ ہانڈز نہیں ہیں حالانکہ مولانا مودودی رحم اللہ بہت خوبی فرماتے ہیں کہ ہر آنے والا بچہ ایک موں اور دو ہاتھ لے کر آتا ہے اگر ان دو ہاتھوں کو اچھی طرح سے ٹرین اور تربیت دی جائے تو وہ ایک موں کو نہیں وہ کسی اور موں کو بھی بھرنے کے قابل ہو جاتا ہے اصل بات یہ کہ ان دو ہاتھوں کو تربیت دینا اس ایک موں کو زہر پلا کر قتل کرنے سے بہتر ہے دو ہاتھوں کو تربیت دینا تاکہ وہ مین پاور بن جائیں معاشرے کے لیے اور ملک و ملت کے لیے یہ اصل میں بہتر طریقہ ہے اور زبط ولادت کے خلاف بھی مولانا یہی لوجک دیتے ہیں اسلام میں زبط ولادت کا تصور آپ سب کو میں تجویز دوں گے کہ یہ کتاب ضروری پڑھئے اور اسلام میں جو فیملی لیمٹیشن کا کانسپٹ ہے اس سے بہتر اس سے بہتر جو ہے وہ قائل کرنے کا تصور آپ کو اور کہیں سے نہیں ملے گا اتنا خوبصورت اتنی خوبصورت تحریر ہے مولانا محدودی رحم اللہ کی کہ اسلام میں زبط ولادت یعنی فیملی لیمٹیشن کا کانسپٹ کیا ہے اتنی خوبصورت لوجک کے ساتھ کیونکہ لوجک مولانا محدودی رحم اللہ پہ ختم ہے ان سے زیادہ خوبصورت لوجکل طریقے سے کوئی بات سمجھا نہیں سکتا مفصلین ہے قرآن میں سے اتنی خوبصورت لوجک سے سمجھاتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ اپنی ہمسائی کو انہوں نے مجھے سوال کیا کہ اسلام میں نظر پہ ولادت کا یعنی فیملی پلاننگ اور لیمٹیشن کا کیا تصور ہے تو میں نے خود جواب دینے کی بجائے اب تب میں خود بھی بالکن انیشلی اب یہ قرآن پڑی تھی تو مجھے لگا کہ میں خود تو شاید سرہ صدر ہوں لیکن میں اتنی فساحت سے ست ان کو بتا نہ سکوں تو میں نے کہا میں تمہیں خود بھی بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے تم ایسے کرو کہ یہ کتاب ہے تم یہ پڑھ لو کیونکہ اس کو پڑھنے کے بعد ہی میں بھی سرہ صدر ہوئی ہوں تو میں نے ان کو کتاب بھیجی اور نہ چار دن کے بعد وہ کتاب واپس آگئی تو میں نے کہا کیوں پڑھ لی ہے تم نے چار دنوں میں ہی پڑھ لی کہتے ہیں نہیں میں نے عادی پڑھی ہے اور عادی پڑھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ میں قائل ہو جاؤں گی اور اگر میں قائل ہو گئی تو میری زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی میں اتنا مشکل عمل کر نہیں سکتی اس لیے میں تمہیں واپس کر رہی ہوں مجھے بات سمجھ میں آگئی ہے لیکن اس سے زیادہ میں پڑھنا نہیں چاہتی ورنہ پھر میں کنونس ہو جاؤں گی میرے لیے عمل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس چیز پر تو بہرحال بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اگر آپ اسلام میں فیملی پلاننگ کا تصور کیا ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ اس کتاب کو ضرور پڑھئی ہے ماری لائبریڈی میں موجود ہے بہر کیف یہ کیا کرتے تھے کہ یہ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے دھر اور بھوک کے دھر سے اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے اس میں بیٹے بیٹیاں بھی چھوٹی عمر کے شامل تھے اور پھر تیسری شکل ان کی یہ تھی جو اولاد یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اپنے بھتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کی صرف جانوروں کی نہیں صرف جانوروں کو زبا نہیں کرتے تھے اپنے بچوں کی گردنیں کاٹ کے ان کو زبا کر کے اپنے بھتوں کو خوش کرتے تھے تو یہ تین طریقے قتل اولاد کے عربوں کے معاشرے کے اندر رائچ تھے بیٹیوں کے قتل کے لیے کے پاس وہ کتنے لوگ آئے جنہوں نے اعتراب پر خطا کیا اور کتنے کتنے واقعات انہوں نے سنائے بھی ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جب کسی مرد کی کسی بیوی کو حمل ہوتا تھا تو وہ اس کے سامنے گڑا کھوٹ دیتا تھا اور گڑا کھوٹ کی اس کو حمل کی خبر پر ہی بتا دیتا تھا کہ دیکھ اگر تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے خبر نہ دینا اپنی بیٹی کو مجھے بتائے بغیر اس گڑے میں دبا دینا تاکہ میں ظلط سے دوچار نہ ہوں یہ ان کا طریقہ تھا تو بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ظلم اور زیادتی اور اپنی سنگدلی کے واقعات جو ہے وہ سنانے کے لیے آئے ایک باپ نے اپنا واقعہ بتایا تھا اگر آپ نے دورہ قرآن میں منی شیئر کیا آپ لیکھ لیجئے تاکہ آپ کے پاس سبحانبات موجود ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص آئے اور اس نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی جب حمل سے ہوئی تو میں نے عرب کے دستور کے مطابق اس کے سامنے گڑا کھودا اور اس کو کہا کہ دیکھ اگر تیری بیٹی ہوئی تو مجھے ظلیل اور رسوہ نہ کرنا مجھے وہ خبر نہ پہنچانا کہ میری چہرے پر قلونس اور سیاہی چھائے تو اس بچی کو ایک گڑے میں دبا دینا اور مجھے اس کی مرنے کی خبر پہنچا دینا کہتے ہیں کہ وہ شخص کہتے ہیں کہ جب وہ بزائے حمل ہوا تو اللہ کی کرنی سے اس کے ہاں بیٹی پیتا ہوئی اور اس کو میری شدت قیفیت اور بیٹی کی کراہت اور نفرت کی قیفیت کا حساس تھا تو اس نے اس بچی کو قتل کرنے اور مارنے کی بجائے اس بچی کو اپنی بہن کے گھر منتقل کر دیا یعنی خالہ کے گھر بھیج دیا اور مجھے کیا کہہ دیا مجھے وہی کہہ دیا جو میں نے اس کو کہا تھا مجھے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی میں نے اس کو پیدا ہوتے ساری مار دیا ہے اس کو دبا دیا ہے اور مجھے یہ خبر دیتی کہتا ہے کہ میرے نزدیک وہ معاملہ ختم ہو گیا لیکن وہ بچی اپنے گھالہ کے گھر پلتی بڑتی رہی اور ماں کیا کرتی تھی ماں تھی نا ماں کہتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھیں تھنڈی کرنے کیلئے اپنی بچی کو اپنے گھر صرف اتنے دنوں کیلئے آتی تھی جتنے دن کے لئے میں گھر سے باہر ہوتا تھا کہتا ہے کہ معمول میں تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میرے آنے سے پہلے پہلے چونکہ اس کو خبر ہوتی تھی کہ میں نے کب آنا ہے تو میرے آنے سے پہلے وہ بچی کو واپس رخصت کر دیتی تھی کچھ دن اس کی بچی اس کے گھر میں آنگن میں وہ پھول اس کی بچی کا کھلتا تھا تو وہ بھی خوش ہو لیتی تھی کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے معمول کے خلاف جتنے دن میں نے بتایا تھی اس سے پہلے میں واپس آ گیا آج جب میں اپنے گھر واپس آیا تو میری بیوی اپنے معمول کے مطابق اس بچی کو اپنے گھر لائے ہوئے تھی میں آیا تو میں نے اپنے آنگن میں ایک چھوٹی سی پیاری سی ننی سی پتلی جو ہے وہ ناشتی کوتی اچھلتی دیکھی اور وہ مجھے بہت ہی پیاری لگی بیٹیاں ایسی تو ہوتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ بچی بہرے بدبخت یہی تو تھی جو تجھے پیاری لگنی تھی اگر تو اپنے گھر میں رکھتا کہتا ہے کہ مجھے وہ بچی بڑی پیاری لگی میں نے اس کو اپنی گودنے بٹھایا اور اس کو پیار کر کے اس کا سر سہلانے لگا میرے دل میں یہ نرمی اور میرے ہاتھ میں یہ شرط کا کی کیفیت دیکھ کر میری بیوی نے مجھے ساری حقیقت آیا کر دی اب مجھے کہا کہ یہ تیری وہی ہے یعنی باپ کو بیٹی کو پیار کرتے ہوئے دیکھا تو دیکھا کہ شاید اب اس کو یہ بچی اچھی لگ رہی اور پیاری لگ رہی ہے تو اس نے موقع غنیمت جان کے اس کو نیوز بریک کر دی تو باپ کہتا ہے کہ میری بیوی نے پھر مجھے اس وقت حقیقت حال بتائی کہ یہ تیری وہی بیٹی ہے جو میری کوکس سے پیدا ہوئی تھی اور تیرے خوف سے اس کو میں نے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا کبھی کبھار لے آتی ہوں اور اپنی آنکھ اور اپنا آنکھن تھنڈا کرتی ہوں تو آج ہی آبے موجد کہتے کہ اس کا تو وہ مجھے بہت ہی پیاری لگی لیکن بس پھر وہی کیفیت میرے دل کی سختی میرے دل پر تاری ہو گئی اور میں سوچنے لگا کہ اس بچی کو لیے رہوں یا اس کو قتل کر دوں وہی تین جذبے متحرک ہو گئے فقر و فاقہ کا شکار بن جائے گی زلط اور رسوائی کا ذریعہ بن جائے گی دامات کے آگے جھکوانے والی بن جائے گی کہتا ہے کہ بس میں یہی سوچنے لگا اور یہی ترقیبیں کرنے لگا کہ ایک دن شیطان اس بڑے دھوکے باز کے سارے دھوکے مجھ پر غاتلے با آ گئے میں بدبخت بن گیا میں اس بچی کو لے کر اپنے ساتھ غیر آباد بیابان علاقے کی طرف چلا گیا اور وہ بچی میرے ساتھ اچلتی کھوتی پھدکتی میرے ساتھ ساتھ اچلتی اس بیابان علاقے کی طرف گئی میں گھڑا کھوتنے لگا وہ بچی میرے گرد دائرہ بانتی میرے گرد اچلتی کھوتی رہی کبھی اپنی بازو میرے گلے میں ڈالتی کبھی میرے بوسے میرے رکساروں کے بوسے لیتی کبھی مجھے پیار کرتی کبھی میرے ماتھے کو چومتی اور وہ میرے کپڑوں کے اوپر وہ مٹی اور وہ گرد و غبار جو گرتا اپنے ننے ننے ہاتھوں سے میرے دامن پر سے وہ مٹی جھاڑتی چلی جاتی اور مجھے پوچھتی جاتی کہ اب بجانب کیا کر رہے ہیں اب بجانب کیا کر رہے ہیں پوری کیفیت اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور پھر کہتا کہ میری بدبختی مجھ پر غالب آگی کہ یقا یق میں نے اپنی بچی کو پکڑا اور اس کو اس کے گڑے میں گرا کر اوپر سے مٹی ڈا دے وہ چیختی رہی لیکن میری بدبختی نے مجھ سے یہ گناہ کا کام کروالی راویان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس والد نے جب اپنی داستان سنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں جاری تھی اور آپ کی داڑی مبارک جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو گئی پھر ایک اور باپ کی داستان بھی آتی ہے کہ وہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے میری بچی تھی اور وہ جب چلنے پھرنے اور بولنے کی عمر کو آئی تھی تو میں اس کو پکڑ کے لے گیا تھا اور میں نے اس کو اندے کوئے میں پھینک دیا تھا اور حالانکہ میں اس کو پھینک کے جب نکلا تھا اور جب پلٹا تھا تو اس بچی کی آوازیں ابباجان ابباجان کی آوازیں مجھے آتی رہی تھی لیکن میں ایسا بدبخت ہو گیا کہ نہ میں پلٹ کے گیا اور نہ میں نے اپنی اس بچی کو نکال کے اور اس کو اس موت کے گڑے سے بچایا تو یہ واقعات تو بکہ کی بستی میں عام تھے اور اعترافق خطا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے آ کر کی اور اس تغفار بھی کیا اور دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے درخواست کی کہ آپ بھی ہمارے گناہوں کی بکشش کی دعا کریں تو اس معاشرے میں بہت قومت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے بھی ان کو ان کی ثقیقت کا تذکرہ کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کی نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم بیٹیوں سے قراہت نہ کیا کرو کیونکہ میں بھی بیٹیوں ہی کا باپ اور آپ نے حدیث کی تعلیمات میں یہ بھی سکھا دیا انہی بیٹیوں کو قتل کرنے والوں کو آپ نے سکھا دیا کہ حدیث کے الفاظ ہے نا کہ جب کوئی شخص دو بیٹیوں سے آزمایا جاتا ہے اور وہ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دیتا ان کی جائز ضرورتوں کو پورا کرتا ہے ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دیتا ہے اور جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ دیتی ہیں تو ان کا نکاح کر دیتا ہے تو یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے اس کی کس چیز کا ذریعہ بنیں گی یہ باپ قیامت میں میرے ساتھ یوں ہوگا آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کے بتایا اور یہ بیٹیوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن باپ اور ماں کی سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بنیں گی تو یہ آپ کی تعلیمات تھیں اس آرابک فور فرنٹ کے اندر آپ یہ تعلیمات جب آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اپنی بیٹیوں کو قتل کرنا تو درگزر در کنار آپ پرائیوں کی یتیم بچیوں کو گود لینے والے کچھ نصیب صحابہ اکرام بن گئے وہ تعلیمات تو آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں بیٹی کی ولادت کو پسند نہیں کیا جاتا آج بھی بیٹی مانگتا کوئی نہیں مانگنے والے کو احمق سب کہتے ہیں بیٹوں کی جوڑیاں رلانے کی تو دعائیں سبھی کرتے ہیں لیکن دو بیٹیوں کی دعائیں مانگنے والے کو سبھی احمق کہتے ہیں ارے وہ بہن کی بہن مانگ رہی ہے کیا خیال ہے بھائی کو تو بھائی کی ضرورت ہے بہن کو بہن کی ضرورت نہیں میں کہتی ہوں بہت ہی بہت ہی مشکل ہے اس قاتون کی زندگی جس کی بہن نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور وہ ماں جس کی اپنی بہن ہے اور وہ اپنی بیٹی کیلئے بیٹی مانگتی ہے کہ اس کی بھی بہن ہو جائے جیسی میری بہن ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں ایک بیٹی ہے دوسری مانگی تو بلکل بے وقوف ہو گئی بیٹی کی ہونے پر کوئی خوشی نہیں منائی جاتی اکثریت ہمارے معاشرے میں طریقہ یہ مبارک دینے مبارک لینے تک کو پسندیدہ نہیں سمجھاتا تھا مٹھایاں نہیں بانٹی جاتی یہ طریقہ کار ہمارے معاشرے میں ہے اور نشلے طبقے میں تو معاشرے کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اتنا برا طریقہ بس اوقات رکھا جاتا ہے کہ اس سے مار دینا بہتر تھا نسبت اس کے جو روئیہ ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے لیکن بہرحال آستہ آستہ تعلیم کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ روئیہ بہتر کیف ہمارے معاشرے میں بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن آج معاشرے میں دوسرا طریقہ عربوں کا دوسرا طریقہ کیا تھا اولاد کو کیسے قتل کرتے تھے وکروفاکہ کے ڈر سے بھوک افلاس اور مالی تنگی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے عرب والے بھی کرتے رہے آج ہمارے معاشرے میں بھی ہیں ہمارا کمزور طبقہ مالی طور پر پساوہ طبقہ تو اتنی آسانی سے قتل اولاد اور ابوشنز کا عمل کرتا وہ نظر آتے کہ سوچتے بھی نہیں اور اولادوں کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتے لیکن میں آپ کو بتا دوں معاشرے کا لچلا طبقہ یہ کام نہیں معاشرے کا کھاتا پیتا طبقہ بھی یہ کام کرتا وہ نظر آ رہے وہ کمزور طبقہ وہ مالی طور پر تنگی کا شکار طبقہ تو بھوک اور افلاس کے ڈر سے حمل ضائع کرتا وہ نظر آتا ہے اور بڑی قسرت سے نظر آتا ہے لیکن آج ہمارا کھاتا پیتا طبقہ وہ بھی اپنے حمل ضائع کرتا وہ نظر آتے ہیں اور ان کے پاس علت اور خجت کیا ہوتی ہے آج کے معاشرے میں دو پل جائیں بہت ہیں دوسرے کے بعد تیسرا یا تیسرے کے بعد چوتھا حمل ضائع کروانا آج ہمارے کھاتے پیتے طبقے کا عام توتیرہ بن گیا جاتے بچے پر وہاں لوگ کیا کہیں گے اتنے بچے پیدا کر لیے اس نے ذرا سی بڑی عمر میں حمل ہو گیا تو وہاں لوگ کیا کہیں گے اس عمر میں بچہ پیدا کر لیا اس نے ارے اللہ کا حکم ہے اللہ کا اذن ہے اللہ کی حکم اور اللہ کی اذن پر راضی پر رضا ہے رہنا مومن کا طریقہ اور وطیرہ ہے اپنے معاشرے کے اپنی اپنی برادری کے مزاق کے خوف سے حمل ضائع کروا دیا جاتا ہے اور یہ جملہ تو بہت ہی عرف عام میں کومن ہے اگلے تین چار کو کھلالیں پلالیں آج کے معاشرے میں تین کو کھلانا پلانا اچھے طریقے سے پڑھانا اتنا مشکل ہے اگلے کو کون پالے گا پہلی دو یا تین اولادوں کو کسی اچھے ادارے میں پڑھانے ذرا بہتر درجے کا لباس پہنانے ذرا بہتر درجے کا خوراک اور کھانا کھلانے کے ہرس اور ہرس میں آ کر اپنے چوتھے یا اپنے پانچ میں بچے کا حمل ضائع کر دینا یہ بترین کبیرہ گناہ ہے اللہ نے قرآن میں واضح طور پر کبیرہ گناہ کا نام اور کہیں نہیں لیا یتیم کا مال کھانے کو اللہ نے قوبن کبیرہ کہا ہے اور قتل اولاد کو اللہ نے خط ان کبیرہ کہا ہے کسی اور گناہ کو سود تک کے گناہ کو بت پرستی کو بھی ہاں اس کے لیے اور الفاظ ضرور استعمال کیے گئے ہیں وجتہ نبو کہہ دیا گیا بت پرستی کو لیکن بت پرستی کے لیے کبیرہ گناہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے قتل اولاد کو اللہ سبحانہ تعالی نے قانا خط ان کبیرہ کہہ کر پکارا ہے کبیرہ گناہ ہے اولاد کا قتل محض اس چیز پر اولاد کا گلہ گھونٹ دینا اور حمل ضائع کر دینا ابوشنز کر دینا پریٹرم لیبرز کروا دینا اس چیز پر کہ پچھلوں کو نہیں ارے اللہ کے بندوں باقی کے پچھلے دو چار بچوں کو ایچ ایسن میں نہیں پڑھاؤگے ان کو ڈیزائنر جوڑے نہیں پناوگے ان کو مکڈانلڈز اور ان کو کی ایف سیز نہیں کھلاوگے تو کیا فرق پڑ جائے گا ذرا کم تر کھا لیں گے ذرا تھوڑا پہن لیں گے ذرا تھوڑے درجے کے تعلیمی ادارے میں پڑھ لیں گے اگلے بہن یا اگلے بھائی کا گلہ گھونٹ کے اس حمل کو ضائع کر دینا اس چیز پر کیا یہ بدترین کبیرہ عمل نظر نہیں آتا اور یہ بہت عام رائج ہے ہمارے معاشرے میں مختلف طریقوں سے حمل ضائع کروا دیا جاتا ہے میں تو بلکل مختلف طریقوں سے آج دیکھیں کہ حمل ضائع کروا دیا جاتا ہے ابتدائی حمل کے طریقے بلکل ابتدائی پہلے چار پانچ چھ خفتوں کے اندر حمل گولیوں سے اور دوائیوں سے جب ضائع نہیں ہو سکتا تو اس کو ڈین سیز اور ابوشنز ڈین سیز کے ذریعے کروا دی جاتی کبھی سوچنے والے سوچتے ہیں کہ یہ ڈین سی کروانے کا عمل کس قدر کبھی ہے وہ بچہ جو رحم مادر کے ساتھ چمٹا ہے وہ بچہ وہ جنین بچہ جو رحم مادر کے ساتھ چپکا ہوا اور چمٹا ہوا ہوتا ہے اس کو نوچ نوچ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو کوڑے دان میں پھینک دینے کا عمل یہ انسانوں کا عمل ہو سکتا ہے اصل حقیقت ہے حال انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ انسان واقعی اسفلہ سافلین بن جاتا ہے اس کو سبوشن کے ذریعے اور نوزاروں کے ذریعے اس کے ٹکڑے کر کے کوڑے دان میں پھینکے جائیں یا اس کو زہر آلود دوائی دے کے اس کو اس کو مار کے حالات کر کے ماں کے جسم سے نکال دیا جائے یا اس کو درد زی لیبر پینز لگا کے چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ مہینے کے بچے جو ہیں اس کا حمل ضائع کر کے گرا دیا جائے جب حمل کی میاد بڑھ جاتی ہے تو ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ مہینے کے بچے وہ دردیں لگا کے دردیں کھانے والی گولیاں یا ٹیکے وغیرہ لگا کر وہ دردوں کے ذریعے وہ بچہ ضائع کر دی میں نے اپنی آنکھوں سے ذرکاری ہسپتالیوں کے اندر کتنی دفعہ وہ ضائع کیے جانے والے بچے جو حرکت کرتے روتے سانس لیتے ہوئے وہ کھوڑے دان میں پھینک دیے جاتے چھے میں ساتھ میں آٹھ میں مہینے کے بچے اس طرح قتل اولاد کے ذریعے ان کو ضائع کر دیا جاتے حرکت کرتے ہوئے جیتے ہوئے چلتے ہوئے سانس لیتے ہوئے بچے جو ہیں وہ حمل ان کا ضائع کروا دیا جاتے اور اس سے اس سے زیادہ بتر پورے میاد پر پیدا ہونے والے بچوں کو کھوڑے دانوں کا ڈھیر میں بھینک دیا جاتے آج عیدی والوں نے اگر وہ اپنے وہ چھوٹے چھوٹے کارٹس بنا دی ہیں تو ان کا کیا ہے وہ یہی تو کہتے ہیں ارے اللہ کے بندوں اگر وہ بچہ حرام بچہ تھا یا کسی اور مشقت کی وجہ سے تھا یا تمہیں بچہ نہیں چاہیئے تھا تو انسان کے بچے کو کھوڑے دان میں نہ پھینکنا کہ وہاں اس کو بلیاں یا کتے نہ کہیں بھمبوڑیں اس کو اٹلیسٹ ہمارے کارٹ میں رکھ دینا ہم اس بچے کو پال پوسٹ لیں گے یہی تو وہ عیدی کے کارٹس ہیں جس کی وجہ سے بنایا جائے قتل اولاد اس قدر بیانک شکل کہ زندہ پیدا ہونے والا فل ٹم بچہ اس کو کوڑے دان میں پھینک دیا جائے گا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو مجھے بتائیں کیا کتے اور بلیاں بھمبوڑیں گے اب کیا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد اس قدر اسفلہ سافلین ہو گئے کہ ہمیں انسانی انسانی جان کی حقیقت اور حیثیت کا علم ہی نہیں رہا اور احساس ہی نہیں رہا کھاتے پیتے پڑے لکھے دیندار چلنوں پہ جاننے والے لوگوں کو میں نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے میاں چلنے پہ چلا جاتے اور پیچھے بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ حمل ضائع کرا دینا مجھے تیرا یہ حمل نہیں جائیے ایک نہیں میں ہزاروں دستانے جانتی ہوں ایسے کیا فائدہ ان عبادات کا کیا فائدہ تھی ان تبلیغوں کا کیا فائدہ اس عشادت دین کا اگر ہمارے اپنی زندگی کے معاملات ایسے ہیں اور زندگی کی قباحتیں ایسی ہیں کہ واقعی جانوروں کی طرح درندوں کی طرح کامل ہماری زندگی میں رائے جائے یہ تو بالکل ویسا ہی ہے نا میں اگر آپ کو تشبیحات کے ساتھ اگر مثال دے کے نورمل ڈی ٹو ڈی زندگی کی مثال سمجھاؤں کہ آپ سوچیں it is just like to the similar situation کہ ایک ماں ہے اور ماں کے پاس تین چار بچے ہیں وہ کھانا پکانے لگی ہے اس کے گھر میں آٹا یا اس کے گھر میں روٹی جو ہے وہ تین بچوں کے لیے اور سورہ ساروں سے چھوٹا بچہ اس کی گود میں ہے تین بچوں کے کھانے کا سمان اس کے گھر میں ہے وہ پہلوں تین کی تو روٹی بنا دیتی اور ساروں سے چھوٹا بچہ جو اس کا گلہ دبا کے اس کو باہر پھینک دیتی کوئی کر سکتی ہے کوئی کر سکتی ہے ماں جب وہ بچہ گود میں آ جائے گا تب تو وہ روٹی بانٹ کے چاروں کو دے دے گی just because کہ وہ بچہ رحم مادر میں اور وہ نظر نہیں آتا تو اس کے ساتھ ٹکڑے کر کے پھینکا جا سکتا ہے کبھی کوئی ماں ایسے کر سکتی ہے گھر میں کھانا روٹی ان آج گندم کم ہو جائے تو پہلے تین کو کھلا کے جو ماں کے گود کے اندر بچہ ہے اس کا گلہ کاٹ کے اس کے ٹکڑے کر کے اس کو باہر پھینکتے کوڑے میں کر سکتی ہے ماں فرق صرف یہی ہے کہ وہ بچہ گود میں اور دوسرا بچہ رحم مادر میں یا کبھی ماں ایسے کر سکتی ہے کہ ایک یا پہلے دو بچوں کے سکول کی فیس کے پیسے نہ رہیں تو وہ جو اپنی گود والا بچہ ہے اس کی فیڈر میں زہر ڈال کے اس کو مار دے کر سکتی ہے کوئی ماں یا کرتی ہے کوئی ماں ارے وہ بچہ میری گود میں تھا اور وہ دوسرا بچہ رحم مادر میں تھا فرق تو صرف اتنا ہی تھا یہ آنکھوں کو نظر آتا تھا وہ آنکھوں سے اوجل تھا اس کو ماشا دیکھتا تھا اس کو ماشا دیکھتا نہیں تھا یا کبھی کوئی باپ ایسے کر سکتا ہے کہ اس کے پاس اپنے پہلے دو یا تین بچوں کو کھلانے پلانے یا ان کو پہنانے یا ان کو لباس رڑانے کے پیسے نہ ہو تو وہ گھر میں آئے اور ساروں سے چھوٹے بچے کو بازو سے پکڑ کے گھر سے باہر دھکیل کے دروازہ بند کر کے اس کو رونے بلکنے اور مرنے اور سسکنے کیلئے چھوڑ دے کوئی باپ کر سکتا ہے ایسے آج وہ باپ جو خود اپنی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں سمل کو ضائع کرا دو میں نہیں پال سکتا تمہارا اگلا بچہ یہ کیا ہے اسی چیز کے مطابقی تو ہے کھاتے پیتے پڑے لکھے دیندار لوگوں کے اندر آج ابواشنز کا طریقہ اس قدر عام اور اس قدر رائج ہے کہ اس کو اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا اور کرنے والی ڈاکٹریں ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہیں اتنی عام ہیں کہ ہر چوتھے کنارے کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈاکٹر یا کوئی نہ کوئی دائیہ بیٹھی ایسا حرام کام کرتی بھی نظر آتی تو اللہ سبحانہ تعالی ہم ان تعلیمات کو معاشرے میں عام کر کے اس گناہ کے قبیرہ گناہ قتل اولاد کے قبیرہ گناہ ہونے کی احقامات کو معاشرے میں سمجھا کر ابواشنز کی حرمت اور اس کی قبیرہ گناہ ہونے کی اصل احقامات کو معاشرے سے متعارف کروانے کی توفیق اتاب قتل کروانے والا اور قتل کرنے والا دونوں قبیرہ گناہ وہ ڈاکٹر جو یہ کام کرتی ہے وہ گائنیکالجسٹ ابسٹیٹیشن جو یہ کام کرتی ہے وہ بھی قتل کا ارتکاب کر رہی ہے وہ باپ جو اس کا حکم دیتا ہے وہ بھی قتل کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ ماں جو جا کے یہ کام کرواہ لیتی وہ بھی قتل کا ارتکاب کر رہی ہے اور پتہ نہیں کہاں سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک قول جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے موجود ہے ایک ضعیف سا قول Agriculture جو ہے اس کو جواز بنا لیا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب تک جسم میں روح نہیں پڑتی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سولہ ہفتے سے چار مہینے سے پہلے پہلے کی معیاد ہے کہ جب تک اس بچے کے اندر روح نہیں پڑتی تب تک حمل کو ضائع کرنا جائز ہے اور اس ہی قول کو پکڑ کے احادیث موجود ہے کہنا خطن کبیرہ کے الفاظ موجود ہیں اور حضرت علی کی وہ ایک قول جس کا کوئی حوالہ کوئی روایت کوئی چیز موجود نہیں ہے اس کو پکڑ کے شیطان نے اصل میں ان کے کام کو ان کے لئے مزین بنا دی ہے کوئی قول حضرت علی کا ایسا موجود نہیں ہے اور دوسری بات یاد رکھئے کہ کیسا قول کیسا قول جب یہ کہہ دیا جائے کہ جب انسان کے بچے کے جسم میں روح پڑ جائے روح تو اس میں پہلے دن سے ہوتی ہے دے ون سے اس کے دن میں روح ہوتی وہ دو سیلز جن کے ملنے سے وہ بچے کا رحم رحم میں ملنے سے conception ہوتی ہے pregnancy ہوتی ہے وہ دونوں سیلز کے اندر کیا ہوتا ہے کیا وہ non-living سیلز ہوتے بتائیں وہ egg cell اور sperm cell کیا وہ non-living سیلز ہوتے حرقت ہے اس میں زندگی کی اثار ہیں تو وہ اثار زندگی کے کہاں سے روح سے ہیں ڈے ون سے اس ملنے والے دونوں سیلز کے اندر زندگی ہے ان کے اندر روح ہے اور ان کے ملنے والے زائیگوٹ کے اندر 2 سیلز 8 سیلز 16 سیلز سب کے اندر کوئی سولہ ہفتے اور چار مہینوں کے اندر روح یا معاملہ نہیں ہے آئے تمہارا الٹرا ساؤن بتاتا ہے کہ چھے میں ہفتے پر دل کی حرکت نظر آتی الٹرا ساؤن پر آپ نے میں نے آنکھوں سے دیکھی کہا سولہ ہفتے تک اس بات کا جواز کہا جائے کہ سولہ ہفتے میں روح پڑتی اور سولہ ہفتے تک حمل ضائع کیا جا سکتا ہے حمل چاہے ایک دن کا ہے چاہے چار دن کا ہے چاہے چھے مہینے کا ہے چاہے پوری میاد کا ہے چاہے پورے کا پورا بچہ ہے اس کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے ابوشن انڈر نو کنڈیشنز جائز اور خلال ہے اس کے کبیرہ گناہ ہونے میں کوئی شک اور تردد موجود نہیں ہے یہاں تک کہ اگر وہ حمل ہو جانے والا بچہ تمام تر ٹکنالوجی کے ساتھ ابنورمل بھی ثابت ہو جائے اگر وہ بچہ ابنورمل بھی ثابت ہو جائے تو بھی ایسے حمل کو زائع کرنا خط انکبیرہ ہی ہے اگر وہ ابنورمل ہے تو آنے والی تکلیف اللہ کی حکم سے ہوگی اول تو ابنورمل ہے تو وہ شاید بچے گا نہیں وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی زائع ہو جائے گا اور اللہ اس کو اس تکلیف کو اس سے بچا لے گا لیکن اگر اس کے قسمت میں اگر یہ تکلیف ہے آزمائش ہے تو کوئی بھی ماں کوئی بھی باپ اپنے آپ سے آزمائش کو ٹال نہیں سکتا ابنورمل ڈائیگنوز اور یہ کبیرہ کنہ اور یہ قرآن و حدیث سے حوالے سے مصمم طور پر ثابت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تعلیمات میں معاشر کے ہر طبقے سے متعارف کروانے کی توفیق کتاب فرمائے رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا وَعْدَ اسْخَدَيْتَنَا وَحَّبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ الرَّحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ اللَّهِ لَهَا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْبِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین سُمْ آمین